بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آرٹیکل سیون قانون شہادت آرڈر نائنٹین نیٹی فور پریویلشت کمیونکیشن اوفیشل کمیونکیشن کو ڈیکلیئر کر رہا ہے اور آرٹیکل سیون قانون شہادت آرڈر نائنٹین نیٹی فور کہتا ہے کہ کسی بھی سرکاری اوفیسر کو ایسی انفرمیشن کے ایکسپوز کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا جو اطلاع اس کو بحثیت عودے دار ملی ہے عودے دار اس کو وہ انفرمیشن ملی ہے اور اس کے خیال میں اس انفرمیشن کو ظاہر کر دینا سرکاری مفاد کو نقصان پہنچا سکتا ہے اب آرٹیکل سیون کی ایکسپلینیشن بھی قانون ساتھ دے رہا ہے اب آرٹیکل کی جو ورڈنگ ہے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سیم ایز ایٹ اس لا آف ایویڈنس اٹھارہ سو بہتر سیکشن تھی ون ٹوانٹی تری اس کی ڈٹو کا پی ہے فرق صرف ایک ہے کہ اس کے اندر جب یہ کہا گیا کہ کسی سرکاری اوفیسر کو ایسی اطلاع کے ایکسپوز کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جو اس کو بحیثیت عددار سرکاری اوفیسر کے طور پر اس کو اطلاع ملی ہو اور اس کے خیال میں اس کو ایکسپوز کرنا سرکاری مفاد کے نقصان میں جائے گا گیو ورڈ ٹو ورڈ آرٹیکل ایکسو تائیس سیکشن ایکسو تائیس لا آف ایویڈنس اٹھارہ سو بہتر کی کوپی ہے فرق صرف ایک آ گیا قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کے اندر کے اس میں ایکسپلینیشن کر دی گئی کہ آرٹیکل سیون کے اندر اطلاعات انفرمیشن جو ہے لفظ جو استعمال ہوا ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ یا کسی صوبائی حکومت یا جو فیڈرل یا صوبائی حکومت کی قائم کردہ یا اس کی زیرے نگرانی کسی لوکل گورنمنٹ کوئی کارپوریشن کوئی کومپنی ہوا ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی ہوا وہ انڈسٹریل ہو یا ٹریڈ سے مطلقہ ہو کسی بھی قسم کی کوئی بھی اطلاعات اس میں شامل ہے جو بحثیتیں اوفیشل اوفیسر اس کو انفرمیشن ملی ہے قانون اس کو پریویلج دے رہا ہے اس کمیونیکیشن کو اس انفرمیشن کو آرٹیکل سیون کے تحت کہ وہ ایکسپوز کرنے کے لیے اس کو اظہار کرنے کے لیے اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا آرٹیکل سیون کے تحت عوام الناس کے مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینی لازمی بات ہے جتنا بھی قانون ہے جتنا بھی قانون ہے وہ سارا ایک چیز کے گردونتا ہے وہ ہے مفاد عامہ پبلک انٹرسٹ یاد رکھئے گا کہ قانون جو ہے وہ انسانوں کے لیے بنایا جاتے ہیں انسان قانون کے لیے تو نہیں ہے انسان کے لیے قانون بنایا گیا ہے جب بھی عوام الناس اور کسی سرکار کا ذاتی مفاد آپس میں متنازد یا حصیت حاصل کر جائیں تو ہمیشہ جو عوام الناس کا مفاد ہے وہ سپرسیٹ کر جاتا ہے یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل لا آف ایویڈنس اٹھارہ سو بہتر کے کیس لا میں مدارس ہائی کورٹ کا فیصلہ اس میں یہ سیٹل کیا گیا تھا اور یہ آل انڈیا ریپورٹس میں نائنٹین ففٹی تھری مدارس ہائی کورٹ پیج ڈبل ٹو ایٹ کے اندر اس کو انٹرپیٹ بھی کیا گیا تھا البتہ اگر کوئی سرکاری افیسر رضا کرانا طور پر اسے بتائی گئی کوئی بھی خفیہ دفتری معاملات جو بھی ہیں جو انفرمیشن اس کو ملی ہے ان کا انکشاف کرتا ہے تو دین اس کو پریویلیش نہیں دی جا سکتی اور جب کوئی سرکاری افیسر بردیانتی یا غلط نیت کا مرتقب ہوا ہے اور ایسی معلومات جو اسے خفیہ طور پر دفتری حالات میں اس کو ملی ہیں تو ان کا انکشاف کرتا ہے دین یہ پریویلیش جو ہے یہ قطعی صورت اس کے کسی کام نہیں آسکتی لاؤ اف ایویڈنس اٹھارہ سو بھتر سیکشن ایک سو تئیس جو ہے اس کی انٹرپیٹیشن کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ انیس سو پچاس میں یہ ایک فیصلہ کیا گیا پیج ایل آر جو لاہور ہائی کورٹ پیج اب بات یہ ہے کہ آرٹیکل سیون کے اندر جو آفیشل کمیونکیشن کو پریویلیش دی گئی ہے اس کا مقصد ایسی تمام انفرمیشن کی حفاظت کرنا ہے جن کے ایکسپوز ہونے سے سرکاری معاملات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے چنانچہ اس آرٹیکل کے روح سے اگر کوئی عہددار سرکار کا کوئی بھی عہددار جو ہے آفیشل کوئی ایسا اس کو انفرمیشن ملے جس کو ایکسپوز کرنا مناسب نہیں ہے اور آرٹیکل سیون کے تحت وہ اپنی پریویلیش کا دعویٰ کر سکتا ہے اور عدالت اسے ایسی اطلاح کو ایکسپوز کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی البتہ کوئی بھی ایسی انفرمیشن جو اس کو بطور سرکاری آفیسر بلہاز اہدہ نہیں دی گئی وہاں وہ سرکاری آفیسر تھا لیکن انفرمیشن بطور آفیسر نہیں دی گئی پرائیویٹ کیپیسٹی میں دی گئی ہے دین اس انفرمیشن کو کوئی پریویلیش حاصل نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا اور لاؤ اف ایویڈنس آرٹیکل ایک سو تائیس جو آرٹیکل سیون کنون شہادت آرڈر نائنٹین نیٹی فور کی انٹرپیٹیشن میں انیس سو انتیس کے اندر کریمینل کیسز پیج سکس ڈبل سیون میں اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اب اس آرٹیکل کا مقصد یہ ہے کہ سرکاری تحویل میں کاغذات کا علم تحویل سے باہر جانے سے روکا جائے اس کو باہر جانے سے روکا جائے آرٹیکل سیون کا جو اپلیکیشن ہے آرٹیکل سیون کا جو اطلاق ہے وہ تمام سرکاری افسران جن میں کلرک بھی شامل ہیں ست پہ ہوتا ہے اب کسی بھی سرکاری افسر کو آرٹیکل سیون کے تحت یہ پرویلیج حاصل ہے کہ اس کو کوئی انفرمیشن جو اس کو بطور اس سرکاری افسر دی گئی ہے اس کو ایکسپوز کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے خیال میں یہ بات ہے کہ یہ انفرمیشن اگر ایکسپوز ہو جاتی ہے تو سرکاری مفاد جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گا اور یاد رکھے گا کہ آرٹیکل سیون جو ہے پرویلیج کمیونکیشن اس کا اطلاق صرف اور صرف سرکاری افسران کے اوپر ہو رہا ہے اور ان کی اوفیشل کیپیسٹی کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے اگر کوئی ایسی انفرمیشن جو اس کو اوفیشل کیپیسٹی میں نہیں دی گئی ہے پرائیویٹ کیپیسٹی میں دی گئی ہے اس کے اوپر قطعی صورت کوئی پرویلش قانون پروائیڈ نہیں کر رہا ہے اب سرکاری اوفیسر جو ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اس انفرمیشن کے مطلق جو اسے بحیثیت ایسی افدادار ملی ہے اس کے استحقاق چونکہ وہ اکسپوس نہیں کرنا چاہتا اس کو اس کے استحقاق کا دعویٰ کرے عدالت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کی رائے کہ یہ اگر انفرمیشن لیک اوٹ ہو جاتی ہے یا کسی شہادت میں سامنے آ جاتی ہے تو سرکاری جو مفاد ہے وہ خلل میں پڑ جائے گا خطرے میں پڑ جائے گا تو عدالت جو ہے اس کو ماننا پڑے گا عدالت کو یہ بات پی ایل ٹی نائنٹین فٹی ایٹ سپریم کورٹ پاکستان پیج ٹیپل سری میں آرٹیکل ایک سو لاؤ ایویڈنس اٹھارہ سو بہتر کی انٹرپٹیشن میں یہی بات انٹرپٹ کی گئی تھی اگر کوئی گواہ اس پریویلش کا دعویٰ تو کرے لیکن اس کے لیے کوئی معقول وجہ بیان نہیں کرتا کوئی وجہ سامنے نہیں لاتا اب وہ ہے تو افیشل کپیسٹری میں ایک انفرمیشن اس کو ملی ہے لیکن جب وہ استحقاق کا استعمال کرے گا تو معقول وجہات بیان کرے گا کہ اگر یہ ایسی انفرمیشن ہے کہ اکسپوز ہو جاتی ہے تو پبلک انٹرسٹ خطرے میں آ جائے گا سرکاری مفاد خطرے میں آ جائے گا پرزیوم کر لیا جائے گا کہ یہ بندہ خبر بتلاتا تو یہ اس کے خلاف چند جاتی یہی بات آرٹیکل ایک سو انتیس کے اندر عدالت برزیوم کر لیتی ہے کہ اگر یہ بات اکسپوز کی جاتی ہے جس کا یہ استحقاق لے رہا ہے اور اس کی معقول استحقاق کی وجہ بیان نہیں کر رہا بتا نہیں رہا ہے دال میں کچھ کالہ ہے اور اگر یہ بات اکسپوز ہو جاتی ہے اگر یہ بات اکسپوز ہو جاتی ہے یہ بات اس کے خلاف بھی جا سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی پی ایل ڈی انیس سو پچاس لاہور ہائی کوٹ پیج فور ٹونٹین نائن کے اندر یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی یہ لاؤ اف ایویڈنس اٹھارہ سو بہتر کی انٹرپیٹیشن کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا اب آرٹیکل ایک سو تائیس لاؤ اف ایویڈنس اٹھارہ سو بہتر اور آرٹیکل سیون قانون شہادت آرڈر نائنٹین نیٹی فور کے اندر فرق صرف ایکسپلینیشن کہیں سرکاری اطلاعات کون کون سی اور کس قسم کی اطلاعات شامل ہیں یہ ایکسپلینیشن شامل کی گئی ہے ادروائز یہ ٹوٹلی خوب خوب وئی ہے ایک سرکاری قراردات جو بھی سرکاری ریزولیشن جس میں کافی سرکاری افسران کی رائے شامل ہوتی ہے اس کے چونکہ سرکاری افسر جو جو رائے دے رہے ہیں وہ سرکاری میٹنگ تھی اور سرکاری میٹنگ کے اندر اس کمیونکیشن کو پریویلج حاصل ہے اور وہ استحقاق جو ہے وہ قانون اس کو پروٹیکٹ کرو ہے اب اگر بعض باملات میں ایسے آ جاتا ہے کہ ایک سرکاری افسر جب پریویلج لینا چاہتا ہے افسر کمیونکیشن کے حوالے سے تو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات اکسپوس ہو جاتی ہے تو محکمے کے فلاں افسر جو ہیں ان کی بدنامی ہو جائے گی محکمے کی بدنامی ہو جائے نہیں اور کوئی پریویلج اس کو نہیں دی جائے اب جو افیشل کمیونکیشن ہیں وہ آرٹیکل مان ٹونٹی فور آرٹیکل مان ٹونٹی فور لاؤ اف ایویڈنس کی انٹرپٹیشن جب کی جاتی ہے تو سیم ایز ایز افیشل کمیونکیشن کو پریویلج دی جاتی ہے آرٹیکل اکسو چوبیس لاؤ اف ایویڈنس اتھارہ سب ہاتھر کے اندر اب آرٹیکل سیم جو ہے یہ صرف اور صرف سرکاری افسروں تک محدود ہے جبکہ آرٹیکل سکس جو ہے کسی بھی فرد کو قانون کے تحت لے آتا ہے کیونکہ وہ امور مملکت کے جو جو سرکاری کیپیسٹی میں ایک سرکاری ملازم کے طور پر اس کو دی جاتی ہے آرٹیکل سکس جو تھا امور مملکت کے حوالے سے وہ انپبلش ڈاکومنٹ سے متق محدود تھا لیکن آرٹیکل سیون وہ تمام انفرمیشن جو سرکاری اوفیشل کو ویڈن ڈا اوفیشل کیپیسٹی ملتی ہیں وہ آرٹیکل سیون جو ہے قانون شہادت آرٹر اس کو محیط کرتا ہے اور پریویش تو ایک سرکاری اوفیشل کو آرٹیکل سیون کے تحت اس وقت ملے گی جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس انفرمیشن کو ایکسپوز کرنے سے سرکاری مفاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور آرٹیکل سیون کے تحت استحقاق کسی شخص کو ان اوفیشل کپیسٹی حاصل لو اور گرانڈ اور سالڈ وجوہات موجود ہونی چاہیے کیا ہر کون کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ انفرمیشن اگر اوفیشل کمیونکیشن لیک اوٹ ہو جاتی ہے تو سرکاری مفاد کو کس طرح سے خطرہ ہوگا یہ بات آرٹیکل ٹونٹی فور لا آف ایویڈنس اٹھارہ سو بہتر کی انٹرپٹیشن کرتے ہوئے پی ایل آر نائنٹین فیفٹی لاہور ہائی کورٹ پیج ٹیپل ایٹ کے اندر یہ واضح کیا گیا تھا اور بنیادی طور پر اگر عدالت اس نتیجے کے اوپر پہنچتی ہے کہ جو کسی آفیشل کو انفرمیشن بحثیت اہدال ملی ہے وہ ایک ایسی انفرمیشن ہے جو کہ پرائیوٹ کیپسٹی میں ہے دن عدالت کو اس بندے کو کوئی استحقاق نہیں دے گی کیونکہ وہ انفرمیشن جو ہے وہ آفیشل کیپسٹی میں نہیں ملی ہے اس کو پرائیوٹ کیپسٹی میں ملی ہے یہ بات بی سیو کیس لاز میں انٹرپیٹ کی گئی تھی نائنٹین ایٹی ایٹ سی ایل سی پیج وان فائی تھرٹی ٹو کے اندر پی ایل ڈی نائنٹین ایٹ ایٹ کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ پیج ایٹین کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا اس کے بعد کسی ڈی ایٹین پرسن جو نظر بند کر دیا گیا ہے کسی شخص کو کر مفاد اعمہ کے تحت اب کوئی ایسا بیان جو اس نظر بند شخص نے ایک انٹیلیجنس اجنسی کو دیا ہے اب یہ جو بیان ہے یہ ایسا بیان نہیں ہے جو بلحاظ عوضہ دیا گیا ہو جس کا انکشاف جو ہے وہ سرکاری مفاد کے لئے نقصان ہو بلکہ اگر وہ انفرمیشن کسی کریمینل میٹر کی مطلقہ ہے تو وہ انفرمیشن کو اس ملزم جس کو نظر بند کیا گیا ہے اس کے خلاف استعمال بھی کیا جائے گا اور اس کو مناسب اگر سمجھ جاتا ہے تو سپوس بھی کیا جا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی پی سی آر ایل جب پیج ون ڈبل ٹو کے اندر اب اس آرٹیکل سیون کے اندر جو سرکاری افسر کی استعلاح ہے استعمال ہوئی ہے اس میں تمام سرکاری آفیسرز اس تمام سرکاری آفیسرز کے اندر کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر حتی ایک آفیشل آرگنیزیشن کا جو چھوٹے سے چھوٹا کلرک ہے وہ بھی اس کے اندر آجاتا ہے البتہ اگر کوئی پرائیویٹ کیپیسٹی میں پرائیویٹ آرگنیزیشن ہے انڈیپینڈن آرگنیزیشن اس طرح کا کوئی استحقاق کوئی نہیں کر سکتا ہے اب انٹیلیجنس اجنسی سی آئی آئی بی یا آئی ایس آئی کہ کوئی افسر کسی بندے کو نظر بند کر دیتا ہے اٹھا لیتا اور دورانی نظر بندی وہ اقبال جرم کر لیتا ہے تو اقبال جرم کا جو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے اب جو اس نے کنفیشن کی انفرمیشن دی ہے وہ انفرمیشن جو ہے اس کو آرٹیکل سیون کی پریویلج کی وجہ سے عدالت میں پیش کرنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عدالت کے سامنے سچ آئے گا دین عدالت فار سیک آف جسٹس ہر چیز کو واضح کرے گی اور اس کے مطابق راملات چلائے گی یہ بات انٹرپیٹ بھی ہو گئی نائنٹین ایٹی ٹو پی سی آر ایل جی پیش ڈبل ڈو زیرو کے در تو دوستو یہ چند باتیں تھیں آرٹیکل سیون جو کہ آفیشل کمیونکیشن جو کسی سرکاری آفیسر کو بحثیت عہدہ ملتی ہے انفرمیشن سے اور اس کے خیال میں وہ اگر ایکسپوز ہو جاتی ہیں باہر چلی جاتی ہیں وہ انفرمیشن تو سرکاری مفاد خطرے میں آ جائے گا اس کو پریویلج دی کہی ہے کہ اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ انفرمیشن کو بتائے باہر اجازالت میں بتا اور گواہی وہ پیش کر دائے گا تو یہ چند باتیں تھیں آرٹیکل سیون قانون شہادت آرڈر سو چوبیس لا آف ایویڈنس اٹھارہ سو بہتر سیم ڈیٹو کاپی ہے اس کو انٹرپیٹ کر رہا ہے تو میں نے کہا اپنے دوستوں سے شیئر کر رہے ہیں بعض ایسے دوستوں جو کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے قانون بنیادی طور پر ایک حکیم کا نسخہ ہونا چاہیے اور بس اگر کسی کو انگریزی سمجھ لگتی ہے دین وہ قانون کو پڑے گا جو بچارہ میری طرح نالائک آدمی ہے اور اتنا موٹی موٹی کتابیں گراسپ کرنا اس کے لئے پرابلم ہے تو کوئی اس کو بتانا چاہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں پنجابی میں ہمیں آسان زبان میں دوسرے کو بتانا چاہیے اور میں نے انڈیا کی جو ویب سائٹس ہیں اس میں یہ دیکھا ہے کہ لا کو مختلف لوگ جو ہیں مختلف لا فمس جو ہیں تو اس طرح سے نالیج پہلتا ہے میں بھی یہ سمجھتا ہوں جب میں فارغ ہوتا ہوں تو میں مختلف آرٹیکلز کے اوپر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں آپ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اگر کسی کو اعتراض ہو تو اس کو مجھے وہ انٹرینڈ کر سکتا ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو مجھے وہ کاملہ تو میں کر دوں گا تینکیو اللہ حافظ